السلام علیکم welcome back in another video friends ابھی آپ لوگ جو ہیں وہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا گراج موجود ہے ایک گاڑی نیو انٹری ہے یہ ہمارے عبداللہ بھائی کی ہے ڈیٹیلنگ ڈینس ان کا تعلق ہے اور میری جو گاڑی پی پی اے پوئی تھی کرولا وہ بھی انہوں نے کی تھی آج ان کو سپیشل دعوت دی ہے ریکویسٹ کی ہے کہ یار آپ آئیں ہم لوگوں نے اپنا بہت زبدست ایکوپمنٹ پر چیز کی ہے پہلے تو آپ لوگوں کو آپ کا بھائی بتاتا چلے welcome back in Pakistan لندن سیریز end ہوگی ہے جلدی آپ کو ایک نئی سیریز دیکھنے کو ملے گی میرے ساتھ اس ٹیم ساجد موجود ہے آپ جانتے ہیں عبداللہ بھائی موجود ہیں crown موجود ہے اور اب اس کے اندر یہ سارا جو ہے نا ابھی ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ form ڈال دی ہے یہ ہمارے پاس پورا جو ہے وہ ایک سسٹم ہے this is one of the special system specially lahور سے منگوا ہے اور اس box کے اندر سارا equipment موجود ہے سو آپ کو step by step دکھائیں گے کہ گاڑی کیسے wash کرتے ہیں پوری گاڑی ڈیٹیل کریں گے اس کے بعد پھر ہماری ساری گاڑیاں ہم خود ہی ڈیٹیل کیا کریں گے سو چلتے ہیں دکھاتے ہیں ڈیرہ کا جو ہے وہ car washer ہے اور ابھی ہم نے اس کو start کر دیا سمان دکھاؤں گا آپ کو tension نہیں لینی وہاں پہ ہے سمان بڑا مہنگا سمان آیا اور یہ جو ہے وہ عبداللہ بھائی ابھی جو ہے وہ اس کا pressure جو ہے وہ set کر رہے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہوا مارنے والا ہے ہی نہیں ہم نے سارا system لگا لیا ہے لیکن گاڑی میں سے متی اور وہ جو ہوا وہ جو pressure لگاتے ہیں وہ کیسے نکالیں گے سو ابھی عبداللہ بھائی آئے ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی جن یہ پڑا ہوا ہے سو اسی لئے تو عبداللہ بھائی کو اتنا ہم نے تنگ کیا ہوا تھے اتنے دنوں سے سو یہ ہمارا ہوا مارنے والا سسٹم اور یہ ہمارا سارا ایکوپمنٹ ہے بھائی جن سارا ایکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہے ابھی اس کو مارک ٹو کو جو ہے نا وہ لشکارے دیں گے موید بھائی جو ہیں ہمارے وہ بھی آگئے ہیں جی پورا سسٹم واشنگ والا سسٹم اوکے ہے پہلے آپ نے باڈی کو بہت اچھے سے رنس کرنے ہیں پہلے ہم ایک ایک گاڑی کا اندر پنڈر والا حصہ اس کو پانی مار کے ہمارا کیچر مٹی جو بھی ہماری چیزیں لگی ہیں ہم اس کو کلیر آؤٹ کریں گے رم پہ بانی ماریں گے اس رم کو ہم بلکل صاف کر کے پھر اگلے رم پہ جائیں گے اس سے پہلے ہم نے گاڑی کے سب سے پہلے چاروں ٹائر جو ہیں ان کو کر رہے ہیں اس کے بعد ہم باڈی پہنے گے کبھی بھی باڈی سے ٹائر پہ نہیں آنا سب سے پہلے گاڑی جو سب سے گندہ گاڑی کا کیاڑی سے کھانے گاڑی سے گھنی کھانے کے ترمی جو سپورٹ لیلا آمنتا ہے کبھی بلکہ بٹھائیں گے یہ پہنی سے پہلے گاڑی چکھاڑے گاڑی کے سکرے کے بعد سروز پانی سوچ میں سوچے پہلے لگیں آیاں ڈاکڑی سے پہلے کہ کھانے پڑے پانے کیاڑ کرنے کیاڑائی اس نے پھائی سے پہلے nego کہ کھانے پانی کا سوچے رنسٹرم دی ہے اس نے اوپر کیچڑ و ایرا اور جو مٹی و ایرا چٹکی بھی تھی نا وہ ساری اتر گئی ہے اب یہ اپی سی آل پرپس سکنینر جو ہے نا یہ ہم اس پورے ریم تائر اندر والے پلاسٹک کے جو فینڈر شیلڈ ہوتی اس پر سپری کر دیں گے اچھا تو اس کو یہ بریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیں گے صحیح ہے صحیح ہے ایک ہے یہاں پہ مٹی ہے گند گند ہے ہاں مطلب یہ آپ نے کوشش کیا کہ آپ کو جو بھی ایریا جتنا بھی ہے اس پہ آپ ایپ سی فرے کر دیں گے ٹی ہے جنہاں آپ کا برش نہیں بھی چاتا اور وہاں اگر مٹی کو بہت زیادہ خوافت نہیں ہوئی بھی بہت زیادہ بہت زیادہ چپٹی بھی نہیں ہے ایپ سی گلا دے گا جب آپ پانی ماریں گے تو اس کو بہت حد تک وہ ساف کر دے گا حسن ہے بلکل نیا نہ کریں پر 50% بہتر گھر دے کیونکہ ہم نے اس کا ایک ٹائر اتار کے نیچے تک اس کو رگڑا ہو ہے تو یہ ہم سپری کر کے جب چھوڑیں گے اس کو اور پانی ماریں گے تو نیچے سے یہ دقریباً جتنی اپنی اومر کے لئے آسے نئی ہے اتنی نئی نکلائے گی باقی جن کی نئی گاڑیاں وہ اس کو مینٹینیس پہ کرتے ہیں تو ان کی گاڑیاں ایک سر وقت کے ساتھ لوگ گاڑیاں نیچے سے پیلی ہو جاتی ہیں وہ کبھی ان میں فیکٹر نہیں آئے گا وائٹ گاڑیاں جن کی ہوتی ہیں یا اگر تیچن ویرا جم جاتا ہے وہ جمائے رہتا ہے جمائے رہتا ہے تو اپنا اپریشن چھوڑ جاتا ہے تو یہ سارا ہمارا جو ایری اس پہ ہم نے اپی سی سپری کر دی ہے اب ہم نے یہ جو شیمپو ہم نے تیار کیا ہم اس کو سپری کر دیں گے میں بغیر اپی سی کے بھی کر سکتا ہوں اس کو کیونکہ میرے پاس اپی سی نہیں ہے آپ کو اپی سی پہنچاتے ہیں آپ کو تھوڑا مزید خرچہ کرواتے ہیں نہیں یہ ہی ٹھیک ہے یہ رہا تھوڑے بہتر ہو جائیں گے کیا گھبر آنا جائے اتنا کر لیا ہے اپی سی کے پیچھے کیا گھبر آنا آپ کو تو کہنا چاہیے ہاں بھئی میں تیار بیٹھا ہوں اگلا بھیجو مجھے چلو کرتے ہیں اس کا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ریم کی اوپر نشان تو نہیں ڈالے گا بھیج بلا جی جکو کے ریم کے اندر پہ رہا ہے آپ اس کے ہاتھ لگا کے دیکھیں آہ ٹھیک ہو گیا یہ ریم کے لئے آپ دیکھیں یہ کس طرح میں نے یہ سارا جو میرا ایریا ہے اس کو میں نے اس ریم برش کی مدد سے ساف کر دیا ریم ساف کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے یہ برش سے آپ نے سب سے پہلے اندر والا جو آپ کا ریم کا بیرل ہے اس کو آپ نے اچھے سے ساف کرنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ گندی جیس کو آپ نے پہلے ٹارویٹ کرنا ہوتے اور یہ سب سے زیادہ آپ کا گندہ ایریا ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس پڑھا ہے جو ہم نے انٹرنیل ایریا پہ یوز کی ہے یہ انٹرنیل ایریا پہ یوز کی ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ برش ہیں ان کی شکل میں فرق ہے ٹھیک ہے لیکن اس طرح کی چیز ہے یہ بھائی آپ جیسے تھے وہ باہر سے آرہے تھے ٹھیک ہے یہ ان کی پیچھے پیچھے پلاسٹک ہے ٹھیک ہے ہم نے برش کیو پر بھی تھوڑا سا اپی سی سپری کر دیا اب سب سے پہلے آپ نے یہ جو اس کا مارکہ ہوتا ہے ہونڈا کا آپ کا مارکہ ہے جو آپ کی بسند کی گاڑی آپ نے رکھی اس مارکے میں آپ نے چلا دیا پھر آپ نے اسی طرح آپ کی گاڑی کے جتنے نٹس ہیں پانچ ہیں چھے ہیں چار ہیں آپ نے اس کے اندر یہ چلا دیا آپ کا نٹس پہلے ایریا آپ کا مارکہ کلین ہو گیا ہمیشہ چیزوں کو سٹی بے سٹی بے چاہیے 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 آپ کو چیز نہیں کریں اب ہم نے اس پورے برش کو ایک ایک سپوک پیو پر چلا تاکہ ہمارا ریم جو ہے اچھے سے جب ہم اس کو رنگ سڈاون کریں تو یہ اچھے سے ساف ہوا ہو آپ نے یہی پھینچ دیا آپ نے اپی سپری کیا ہو ہو میرا یہ برش ویسی تھوڑا سخت ہو گیا ہے تو میں اس کو ٹائر کو یوز کر لیتا ہوں ٹائر میں آپ نے اتنے گندے نہیں ہونے دیتا ٹھیک ہے تو اگر یہ یوز نہ کرنا ہو تو ٹائر پر میرے پاس وہ پڑھا ہے نہیں آپ کے پاس نہیں پڑھا اپس برش کر سکتے ہیں یہ برش آپ کا دوسرا کام تو دے گا ٹھیک ہے وہ یہ دے گا ہم نے اس کی مدد سے ہمارا جو پینڈر والا جتنا اندر والا انٹرنل ایریا اس کو ہم آرام سے سکرب کر سکتے ہیں جی ساجد پتر یہ آمزہ بھائی کیا کر رہے ہیں اسٹوڈیو کھول لیے پھر ہا جی عبداللہ کیا پروسیس ہے جی ہم نے گاڑی کے آخری ریمنٹائر ہم نے ساتھے کر لی ہیں کیونکہ ہماری گاڑی کے ریمنٹائر یہ پینڈر والی جگہ پینڈر والی جگہ پینڈر والی جگہ بلکل ٹھیک ہے اب پیچھے رہ جاتا ہے ہمارے پاس گاڑی کا سب سے بڑا حصہ اور سب سے نازوک حصہ جو کہ پینڈ ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم نے پانی کے ساتھ پوری باڈی کا جتنا پینڈ ہے پانی کے پریشر کی مدد جتنی مٹی ہو سکتی ہے یا جو پینڈ ہے جو پینڈ ہے جو پینڈ ہے ہم نے پریشر واشر کی مدد سے سارا نکالیں اس کے بعد میں آپ کو آگے بتاؤں گا ہم نے کرنا ہے ہمارے جو ہیں ہمارے گاڑی ہو گئے ہم نے گاڑی کو رنس کریں میکنور کر لیں جو پینڈ ہے پانی مارے ہیں تو آپ کا جو پینڈ ہے یہ بند ہو سب سے پہلے گاڑی کے سب سے ہائیس پوائنٹ اگر آپ یہاں کھڑے ہو میکنی کا فیال ہے کہ کامرا میں نظر آجے جو پینڈ ہے وہ سب سے اڈا گند ہے چھت بکایا باڈی کے لحاظ سے سب سے اڈا گند ہے ٹرنگ کا فلائٹ سرفس اس سرفس کے لحاظ سے زیادہ گند ہے بونٹ کا فلائٹ سرفس اس سرفس کے لحاظ سے زیادہ گندہ ہے تو ہمیشہ گاڑی واش کرتے ہوئے اوپر سے شروع کریں ساتھ اپنے نیچے آنے باڈی پر پانی مار کے جو ہماری لوس مٹی تھی وہ ہم نے اتھار دی ہے اب ہم اپنی پوم کینن کی مدد سے پوری گاڑی پر پوم کو سپری کریں گے اور ایک برش لے کے ہماری گاڑی کے جتنے کونے جان دو پینلز آپس میں میٹ ہو رہے ہیں ان سب میں ہم برشن کریں گے نیل اچھا جی اب آگی ہے بات چوٹے برش کی ہم نے باڈی کے پر شیمپو سپری کر دی ہے ہاں جی ابھی ہم ہاتھ کے استعمال کر کے شیمپو سپری نہیں کریں گے ابھی یہ شیمپو باڈی پر پڑا رہے گا اور آپ نے یہ سارا پروسرس کرنے سے میک شور پہلے یہ کرنا ہے کہ یا تو آپ کسی سائے میں کام کر رہے ہیں یا آپ کی گاڑی رات کے ٹائم دھل رہی ہے دھوپ میں آپ نے گاڑی واش نہیں کرنی نہ گاڑی پولیش ہوتی ہے نہ گاڑی سوکتی ہے دھوپ میں گاڑی سب برباد ہوتی ہے دھوپ پلس گاڑی کا دھولنا یہ دو چیزیں آپس میں میکس نہیں کرتی بہت خیر ہم تو میرا خیال ہے کوئی بارش میں گاڑی دھونے گاڑی دھونے گاڑی بارش کا سسٹم شروع ہونے والے لیکن کوئی بات نہیں ہے ہم نے اس کو پوری باڈی کو شیمپو کر لی ہے ہمارے پاس یہ چھوٹا برش ہم نے ہلکا سی سپری کر لیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کوشش کریں ہفتے میں ایک دفع ضرور کریں آپ نے یہ برش پکڑ کے آپ کی گاڑی بارش ہوتی ہے یہ کونے ہیں آپ نے اس کو موسم بے شک ہمیں ساف گاڑی نہ رکھنے دے پر ہم یہاں سے نکالیں گے بہت ساف گاڑی ہماری بھی زندہ جب بھی زندگی میں سوچا ہے میں اپنی گاڑی کو بہت ایکسٹرا کوئی پسند اپنی پسند دیدہ پارش لگاؤں گا کچھ ایکسٹرا گروں گا اس کے ساتھ ہمیشہ بارش آئے گی بچ یہ تو نصیب کی بات ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارا مین مقصد جو تھا کہ وہ ایک تو ہمارے جو بوائز ہیں دانش جو ہیں سخاوت چاچا وہ ایکچولی ان کو سمجھ آ جائے کہ ان برشز کو کیسے یوز کرنا ہے پروڈکٹس کیسے یوز کرنا ہے اور ویورز کو بھی پتا چل جائے کہ یار کس طرح سے جو ہے پیورلی چیز کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ آپ کے ڈیٹیلنگ سٹوڈیو کا ہے جس طرح آپ لوگ ڈیٹیلنگ اس میں تو خیر مزید بھی پروڈکٹس تھیں بے تہاشا یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو ہم نے منگوائی ہیں بیسکس ہیں مطلب کسی کے باس آپ کی طرح گاڑیوں کا فلیٹ ہے اب آپ اس گاڑی کو پروڈکٹس کرنا چاہتے ہیں مینڈین کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دو تین مہینے کے بعد گاڑی واپس اس حالت میں نہ آجائے جس حالت میں آپ لے کے گئے تھے ڈیٹیلنگ کے لئے یہ آپ کو ہاں سختی عادہ فائدہ مند ہے آپ کے لئے آپ کی گاڑییں سافت ستری رہتی ہیں میرا خیال ہے گاڑیوں کو ساف رکھنے کا ذرا چھوک ہے وہ دیکھیں نا وہ CHR کھڑیوی ہے وہ دو دو دن پہلے واش ہوئی ہے بھر ڈیلی ان کی کیونکہ اب کیئر ہو رہی ہے تو خیر اب بارش ہوگی عبداللہ کیا آپ سین کریں گے اللہ کرے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں اور دے دے بارش میرا خیال ہے کہ اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو ہم نے گاڑی سکانی ہے تو ہم اس کو وہاں موف کریں گے وہ ادر اندر لگ جائے اس کے لئے واش کر کے اچھے سا رنس کر کے اندر موف کر دیں گے بارش پڑھتی رہے ہم گاڑی واش تو ہم نے کرنی ہے صحیح بات ہے وہ بلور ہم نے نہیں اس کو ایکٹیویٹ کیا بلور ہم بالکل آخر میکٹیویٹ کریں گے اور یہ بلور جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اس کے میں آپ کو جو ڈیڑھ سو فائدنے ہیں اس کے وہ آپ کو گنو ہوں گا جب ہم اس کو یوز کرے ہوں گے ٹھیک ہے بائرہل یہ چھوٹا برش اگر آپ نے دیکھا ہے یہ کس سرہ یہ ادھر بڑی مٹی ہوتی ہے یہ کتنی مٹی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس سرہ اس کے اندر یہ چل رہے ہیں درزوں کے اندر یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے ان میں سے مٹی آپ جتنی مرضی دفعہ سرویس ٹیشن سے واش کروائیں ان میں سے مٹی نہیں نکلتی ابھی دائیں اس کی امی گریل ہے یہاں پہ تو بڑا ایریا ہے پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا پیٹرن ہے یہاں پہ اس برش کا سب سے زیادہ کام ہے یہ اندر سے جا کے درزوں میں سے مٹی نکال لے گا درزوں میں سے سارے مٹی باہر نکال لے گا کیا بات ہے اور جب ہم اس کو صاف کریں گے تو کیونکہ ہم نے بلکل بڑی کولا برش لے کے ایک ایک اس کی گریل ہم نے اپنے سٹوڈیو میں صاف کر کے ہم نے اس کو نکالا تھا باہر تو اب یہ اس کی مینٹینس ہو رہی ہے مطلب مٹی آئی ہم نے ساتھ ہی نکال دے مٹی کو ہم نے اوپر جمنے ہی نہیں دیا صحیح 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 تو اب جب ہم جب بھی ہم اس کو یہ پروسس کرتے ہیں میری عادت ہے کہ میں اگلی گریل تو ہر واش میں اس کی ڈیٹیل اس طرح ساف کرتا ہی کرتا ہوں باقی یہ جو درزیں ہیں ان کو میں پانی ہی مارتا ہوں اور ہفتے کے بعد اور ہفتے کے بعد تو میں کیا پانی چاہتے ہیں پانی چاہتے ہیں جب آپ کی خونتے ہیں کہ میں canapy ہی کرتا ہے یا میری گرنی سے لانگ ٹریول کرتے ہیں درخت کے نیچے تھی پانی چاہتے ہیں اٹھا یا نوکے چیز ہے کیونکہ بڑھ پوپ ہوتا ہے وہ آسیکیٹ خودہ ہے اور اٹھ میرے پانی چاہتا ہوں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے تو اگر کوشش کریں اوائید کریں ہم لوگ اتنے ٹائم سے پلان کرے تھے اور آج پلان ہوئے اور آج بارش ہوگی آج بارش ہوگی گے سو ابھی آپ اس کو کمپلیٹ کرے پھر میں ویورز کو ایک فائنل پروڈکٹ دکھاؤں گا سالے ابھی ہم نے اس کو ساری جو ہماری brushing ہونے والی تھی میں نے بہت دیٹیل میں برشن نہیں کی بات میں سمجھ گی ہوں جس طرح یہ درزے ہیں 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 یہاں دگی میں لائٹس کی آسفاس جہاں بمپر میٹ کر رہے ہیں اب اس سارے ایریاس کلین ہیں مطلب وہ میں اگر ابھی ہاں برش چلاؤں گا وہ مجھے فائدہ نہیں ہے پر میں آپ کو یہ سمجھانا ہوں میں سمجھ گیا بلکل ویورز بھی سمجھ گئے ہیں میں بھی سمجھ گیا ہوں جس طرح یہ مارکی یہ میرے بلکل صاف ہے ان کے اندر ان جگہوں پر مٹی ہوتی ہے یہاں پہ ان کے اندر ان جگہوں پر مٹی ہوتی ہے یہاں پہ ان کو آپ نے اسے کلین کر لیا ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ مٹی نہیں وہ لائم سکیل ہوتا ہے وہ جمعا ہوتا ہے وہ جمعا ہوتا ہے وہ جمعی بھی چیز کو یہ ساف نہیں کرے گا اگر یہ مینڈینیس ہے یہ دیٹیلنگ نہیں ہے ایک مارکہ ہم نے ساف کر لیا ہے ہم اس پر یہ پر ریگرار بیسیس پر کریں گے وہ دوبارہ کبھی گندہ ہو گئی نہیں اب کوئی اگر گاڑی ہے جو کبھی ڈیٹیل ہی نہیں ہوئی لیٹسے وہ گاڑی پچھلے ان چار سالوں میں ڈیٹیل ہی نہیں ہوئی اس پر جتنی مرضی برشنگ کریں وہ اس کو کبھی ساف نہیں کرے گا کیونکہ یہ کوئی ہارش کلینرز نہیں ہیں صحیح ہے یہ صرف ان میں اتنی طاقت ہے کہ مٹی کو لفت کرے گا جو آپ کی روز مرہ میں پڑھ رہے گا بڑے نرم برشی ہیں نرم برشی ہیں نرم برشی ہیں نرم برشی ہیں یہ مینٹینیس ہے ہم اس کو ساف کرتے ہوئے بھی کوئی سکریش نہ ڈالیں دیکھ رہے میں بلا ججگ بلا ڈرہے میں اس کو یہاں چلا رہا ہوں مجھے نہ اس پینٹ پر سکریش دلنے کا ڈرہ ہے نہ کچھ کیونکہ یہ بلکل نرم برشی ہیں بلکل سمود بڑا سوفٹ سا ہے اور اوپر سے یہ فارم اس پر آ گیا تو اس نے اس کو اوپر نرم برشی ہے میں یہ سارے پروڈکٹس بھی اپنے ویوورز کو بتاؤں گا جو ہم پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں اور کہاں سے آئے کیسے آئے تاکہ وہ لوگ بھی ان چیزوں کو یوز کر سکیں بس پر نیچے ان کا ہم کانٹیکٹ نمبر بھی منشن کریں ان کو میں فون بھی کر دوں گا پھر ایسلانی ویڈیو پر آپ کو شورٹ آٹ ڈالا ہوا ہے بلکل آپ جی وہاں سے آپ کو آرڈرز آئیں کہ کوئی ڈسکاؤنٹ کروانے ہیں یا ہاتھ اوپر گر کے دیں دسکاؤنٹ یار ویڈیو دیکھ کے جائے گا تو کوئی ڈسکاؤنٹ لازمی ہونا چاہیے اس کے لئے بھی تو بہت سارے لوگ کوسٹنز کریں گے کیونکہ ہم دونوں بندے ایسی ہیں جو گاڑیوں کے بلکل کیڑے ہیں اور بہت سارے ڈینٹر یہ وہ سب ہمیں پتا ہے سب گاڑیوں کی مینٹیننس جس طرح ہم کرتے ہیں خیر ابھی آپ اس کو واش کرنے لگے ہیں ابھی ہم نے یہ جو فارم اس پر کیا تھا ہم نے اس فارم نے جو مٹی تھی پینٹ کے اوپر پڑی اس کو بلکل نرم کر دی ہے ٹھیک ہے اب ہم جلدی واش کریں گے بس ہاں کیونکہ بارش ہے جلدی جلدی واش کرتے ہیں ہاتھ چلائیں گے اپنا واش میٹ کا دوبارہ اس کو پانی مار کے ہم گاڑی کو دن میں وہ جگہ کلیئر کرواتا ہوں آپ تب تک فٹا فٹ یہ چیز کرو ہمارے پاس یہ واش میٹ ہم اسمال کرتے ہیں اپنی گاڑی پر شیمبو اس کو سرپ کرنے کے لئے اب ہم نے گاڑی پر ایک دفعہ پہلے پانی مار کے سارے مٹی اتار دی پھر ہم نے فارم کی گاڑی اس فارم پہ طرح ہم نے یہ کوہنے ساف کی ہے پھر ہم نے دوبارہ پانی مار کے وہ پرانا فارم اتار دیا اب ہم یہ واش میٹ اپنا لیں گے اس کو ہم یہاں رکھیں گے اس وقت گاڑی کی باڑی اس وقت اتنی صاف ہے کہ ہم یہاں پہ چاہیں سکانا تو ہم اس کو سکا سکتے ہیں پر اس میں تھوڑے بہت کہیں نہ کہیں چیزیں ضرور موجود ہیں اور ہم فارم کرتے ہوئے میک شور کریں کہ ہمارا یہ واش میٹ جو ہے یہ ہماری وینڈ شیلڈ پہ پڑا ہو تاکہ یہ فارم کے ساتھ یہ بھی فارم ہو جائے اور پھر ہم اس کو ایک دفعہ ہلکے ہاتھ کے ساتھ پوری باڑی پہ چلا دیں گے اس کو چلانے کی بھی کچھ سو بیز ہے وہ میں جب ہم اس کو فارم کر کے جب واش میٹ سے سرپ کر رہے ہوں گے میں اس دوران آپ کو بتاؤں گا کہ واش میٹ کس طرح چلانے اس کو فارم کر دی ہے یہ ہمارا واش میٹ جو اس پر فارم میں اچھے سے فارم اس پہ آ گیا ہے اب ہم اس کو ہاتھ پہ چڑائیں گے اور جو فارم ہماری سائیڈ ہے اس جا اگے سخت سے آپ نے شروع کرنے اور کبھی بھی آپ نے گول گول اس کو نہیں چلا نا ہمیشہ سٹریٹ لائنز اور کوئی ہاتھ کا ضرور سے زیادہ آپ نے پریشر نہیں رکھنا کہ آپ اس کو رگڑیں اور یہ پینٹ کیو پر سٹریچ پڑنے کا بائس بنے ہماری پاکستان کی گاڑیوں پر سولز پڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم کپڑوں کی تھیات نہیں کرتے ہارڈ کپڑا سخت کپڑا پینٹ کے اوپر چلا دیتے ہیں اور سولز پڑے جاتے ہیں جب یہ فائنل ہوگی اس کے شورٹ سویں گے تو سولز اس پہ بھی پڑے ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ گاڑی اس کی ابھی تک پینٹ کریکشن جو ہے وہ ہم نے نہیں کی ابھی جا کے ہم نے اس کے میکینکل جو مسٹرے تھے وہ سارے ہم نے سوٹ آؤٹ کی ہیں جو کہ ابھی ہم نے اس کے کوزمیٹکس پہ آنا ہے کیونکہ ابھی اس کے ورک شاپ کے دن وہ ختم ہوئے ہیں یہاں دیکھنے میں کہیں پہ میرا ہاتھ گول گول نہیں چل رہا سیدھی لائنس میں چل رہے ہیں اور ضرور سے زیادہ اگین پریشر نہیں ہے بس 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 ہاں جی یہ ہیں ہمارے ڈرائنگ داؤلز ٹھیک ہے ان کا صرف ایک کام ہے گاڑی سکانا ٹھیک ہے اور گاڑی کب سوکتی ہے جب وہ بالکل صاف ہوتی ہے یہ کپڑا اگر آپ کا گنڈا ہو رہا ہے تو آپ گاڑی واش کرنے میں کہ غلطی کر رہے ہیں آپ کو یہ کپڑا بلکل صاف رہتا ہے ہمیشہ اس کو سکان ہے انڈور سکان ہے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے آپ کو یہ کپڑا گنڈا ہو گیا آپ گاڑی سکانے کے نشان آئیں گے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے باہر رکھا ہوتا ہے ہمیشہ انڈور سکان ہے ٹھیک ہو گیا اس کو پھر مشین میں واش کروا کے یا ڈرائی کلینر کو دیکھیں ان کپڑوں کو آپ نے پاودر والے سرف سے واش نہیں کروا آپ کا کوئی کپڑا پاودر والے سرف سے واش نہیں ہوگا آپ کا ایک لیکوڈ سرف آتا ہے ہمیشہ انڈور سکان ہے ٹھیک ہو گیا کیونکہ ان میں ہوتے ہیں پورس ہمارا جو پاودر والے سرف ہوتا ہے وہ پورس کے اندر چلا جاتا ہے کپڑے سخت ہو جاتے ہیں ان کپڑوں کو خیال رکھ لیں گے یہ خراب نہیں ہوتے وہ پھٹیں گے وقت کے ساتھ سخت ہونے لگ جائیں گے وہ بھی پان چھ سات آٹھ مہینوں کے بعد زبادہ جاتے ہیں میں نے کچھ ایسے کپڑے ہیں جو میں نے جب دیٹیلنگ شوکیا سٹارٹ کی تھی آج سے کوئی چار پان چھ سال بیگ وہ کپڑے بھی میرے بات پڑے ہیں اور وہ استعمال کرنا کروں تو وہ اپنا کام دے رہے ہیں کیوں؟ میں نے ان کو طریقے سے رکھا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈرائنگ ایٹ یہ palette سمسلسٹ بڑی علام کچھ ہے پانی اس پینٹ پر چیستے کچھ Inže یہ پانی پر تک حس quer پانی پہنچ سوڑے بھی بھی بڑی علام آ desperان been اس میں کچھ بڑی علامOR یہ بن جائیں یہ بارس سوًا اس کی ضرورت سپلید جس Però اس میں بکان چھ سما tel میںو ترغب جب میری گاڑیاں ساتھ ساتھ ہزار لاکھ لاکھ چل جائیں گے تب مجھے شاید اس کی ضرورت ہو یہ سیلنٹ ہے وہ پینٹ کریکشن ہے یہ مطلب ایک پیورلی ڈیٹیلنگ والی چیز ہے اس کو لگانے سے پہلے بھی آپ کو چھے ساتھ پٹین کے کارٹنی ہے مشین والی یہ تو وہ اس لیے آپ کی نیڈ نہیں ہے آپ کو چاہیے کچھ ڈیٹیلٹ چاہیے وہ میں آپ کو میرے باس ایکسٹر پڑھا ہے وہ میں آپ کو پہنچا دوں گا میں آپ کو پیل پشتو کی ضرورت کروا دوں گا اس کا یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح کرنا ہے اس لیے میں یہ کرنا ہے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتہ ہو بلکل دکھاتے ہیں ویوورز کو بھی دکھاتے ہیں اس کو قریب سے دکھانا ذرا ہے کیا لکھا ہے یہ ہے ہمارے پاس جی ٹکنیک کا سرامک سیلنٹ سی ٹو وی ٹری چیک ہے ابھی یہ کیا کرے گا گاڑی پر یہ ہلکا سیک شائن دے دے گا اور یہ بارش میں چلیں گے مٹی ہوئے رہا ہے اس پر چپکے گی میں کل کو واش کروں گا جو کیچھڑ ہوگا پانی لگتے ساتھ اٹھ رہے گا اچھا اس کا یہ کام ہے ہاں میری واشنگ کل میں اپنی اگلی خپت بچا رہا ہوں کہ مجھے وہ کیچھڑ پانی مار مار کے اتارنہ نہیں بہتا سبت ہے سبت ہے ہلکا سا پانی ماروں گا وہ کیچھڑ ساتھ بہت جائے گا وہ پینڈ کے ساتھ بانڈ ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے بھائی تو سٹارٹ کرتے ہیں پھر اس سے پہلے کہ لائٹ چلی جائے بارش بہت دنوں بعد بہت عرصے بعد ہوئی ہے تھنڈ کا آغاز اور تھنڈ کے آغاز کے ساتھ عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈیٹیلنگ ڈین سے ان کا تعلق ہے عبداللہ بھائی گاڑیوں کو پی پی ایف کرتے ہیں ان کی باریکیاں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی باریکیاں کو مدن نظر رکھتے ہوئے کوئی پروموشن نہیں ہے کچھ نہیں کہتا آپ کو سمجھ آئی کسی چیز کی گائیڈنس لینی ہوئی تو عبداللہ بھائی کا آپ کو کانٹیکٹ دے دیں گے آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا اور پویسنل میں جو ہے وہ آپ کو عبداللہ بھائی کا کانٹیکٹ دیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو چاہیے ہوا ورنہ کوئی چکر نہیں ہے ہمارے پاس ما شاءاللہ اللہ کا دیا اتنا کچھ ہے وہ سب کچھ اپنی گاڑیوں کو خود ہی ہم لوگ واش کرتے ہیں شوکین ہیں شوک سے گاڑییں رکھی ہوئی ہیں اگر آپ لوگوں کو میری ساری گاڑیوں کے ریویوز چاہیے تو میں پر گاڑی جو بھی دھوں گا ساتھ ساتھ آپ کو ریویوز دوں گا عبداللہ بھائی بھی ماشاءاللہ جرمنی سے جو ہے وہ ان کی سرٹیفیکیشنز ہیں کہ پی پی ایف کس طرح کرتے ہیں کارنرز کیسے ان کے خیال رکھتے ہیں کارنرز کا ابھی گاڑی واش ہو رہی ہے ساری گاڑی واش ہو رہی ہے اور ہم نے آپ کے سامنے سارا کچھ رکھا ہے بارش بہت شدید ہے موید بھائی ہیں ہمارے پڑے دوست ہیں وہ اپنی گاڑی واش کر رہے ہیں بہت زیادہ گندی تھی صرف اس کو وائپ آؤٹ کر رہے ہیں شاور کر رہے ہیں صرف اس کو عبداللہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اپنی گاڑی کو واش کر رہے ہیں جو سارا سسٹم آپ نے بتایا ساری ساری گاڑی کلین کر رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ میں یہ ساری ویڈیو آپ کو ایک ہی اس کے اندر لائے دکھا ہوں زبردست یہ لگتا ہے میں سب سے زیادہ کنفیوز تھا کہ یہ چھوٹے کپڑے آنا یہ ہم کس مقصد کے لئے یوز کریں ہم نے موڈی 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 درائی کر لی ہے ہلکا ہلکا ہے آپ دیکھنے پانی کھڑا ہے وہ ٹوول سے درائی کیے ٹوول سے درائی کیے یہ پانی اس سب کو ہم یہ فنشنگ کے اندر ہم کور کریں گے ابھی ہمارا ایک جو بہت ضروری چیز ہے جو میرا تیال ہے آدھا پاکستان بھول جاتا ہے کرنا وہ ہے دور جائیں یہاں پہ پانی کے نشان اور دنیا جہاں کے نشان بڑے ہوتے ہیں یہ پانی جو ہے وہ کافی موٹر ٹال تھا بیجو آپ کو ٹوٹا نظر آرہ ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں گاڑی سوگا رہے سے انہوں نے کہا میں اس پٹی کو دنر سے سکھا ہوں انہوں نے اس کو ڈبل کر کے اندر گسایا اور نہیں گس رہا تھا ایکسرا زور لگایا ہے کڑا کر کے ٹوٹیا ہے وہ اسی طرح کرتے ہیں ہمارے اس کے والے اور وہ ہلکا سا یہ یوں یوں اوپر جھول رہا ہوتا ہے اور یہ ملنے کا نام بھی نہیں لے رہا میں نے اسی طرح کیا مجھے ایک مل جائے اور ایک نہیں ملا میں نے کہا چاروں مل جائیں نہ چاروں مل رہے ہیں یہ اویجنل ہے اس کے ساتھ کے اویجنل اس کا اپنا مارک ٹو کا ہے نہ نیا مل رہے ہیں نہ یوں مل رہے ہیں باہر سے مل رہے ہیں پرائزنگ بہت عجیب ہے تمہیں نہیں آرہا باتیس تین تیس ہزار روپے کے چار آرہ ہیں اچھا بہت مہنگے ہیں گاڑی کے ساتھ سے بہت مہنگے ہیں میرے ستارے ٹھیک ہیں پھر پہ یہ ٹوٹا ہوئے ہیں کوئی نہیں ہے تو اب دل کی چوٹ ہے برداش کرنی گا نہیں سر یہ میں ڈال دوں گا اگر مجھے باتیس ہونٹیس کرنے پڑے تو کر دیں گے یہ تو ہے مل جائے مجبولی ہے تو دہ موسٹ اویٹڈ تینگ یہ ہمارے پاس تھی لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے بلوئر بلوئر ہمارے پاس تھا دیکھیں ہم نے گاڑی پر کافی بے دہا ہاشا پانی سپریر مارا گاڑی کے کونے جو ہوتے ہیں یہاں پر پانی رہ جاتا ہے جو کہ ہم کپڑا ہمارا خوشک نہیں کرتا صحیح ہے یہ پانی ہم نے چھوڑ دیا گاڑی کل دل میں واش ہوتی ہے دھوپ میں نکلتی ہے دھوپ اس پانی کو سکائے گی پانی نیچے اپنا کھارا پان چھوڑ کے ایوپوریٹ ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے ویوٹس سے بھی میں کہوں گا کہ جا کے اپنی گاڑی کے یہ والے کونے دیکھیں ان میں وہاں آپ یہ والے کونے دیکھیں آپ کو کھارے پانی کے نشانات نظر آئیں گے کہتے ہیں تو میں آپ کی گاڑی میں بھی کوئی ایسا کونہ نکال کے دکھا سکتا ہوں گے بہت سارے ہوں گے اس میں تو کیونکہ یہ گاڑی ہی ابھی زیرو میٹر ہے اس پر بہت سارے ہیں بے تحاشے ہیں وہ بالکل ہندن کے قریب بار کو کہ آس پاس جو پیلا پان آجاتا تھا یہی وجہ ہے تو یہ ملور وہاں اس کام کے لیے ہے کہ اگر آپ ان کو صاف کرواتے ہیں لیٹس اپو آپ اپنی گاڑی ڈیٹیل کرواتے ہیں کیونکہ ان کو صاف کرنا خود ایک پروفیشنل کام ہے اگر آپ شوک رکھتے ہیں تو ہم اس پر بھی ایک ویڈیو کر لیں گے انشاءاللہ یہ تو ریسپونس پیانا کے ویوورس ہم تو پنگے لیتے ہی رہتے ہیں ہم نے گاڑی چمکانی ہے جب بتائیں جے ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر ضرور ویڈیو کریں گے اگر وہ یہی آ کے کہتے ہیں بھائی یہ بھی تم لوگوں نے بہت لمبا کام کی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم انٹیریر پر ویڈیو کر لیں گے اس طرح کی ایفزو پر کر لیں گے اس طرح انڈیپ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے آپ الگ نٹس کے اس پاس بہت زیادہ مل ہوتی ہے آپ کے منوگرام میں بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ بلور کام آئے گا اب دیکھیں اس کو بلور کروں گا اور اس طرح پانی اس میں سے نکلے گا یہ پانی نکل کدر سے رہا ہے اور یہ وجہ ہے گاڑیوں کو زنگ لگنے کی بھی ہمیشہ اس کو ڈرائے کریں اچھے سے تاکہ کھڑا پانی زنگ کا بائش یہ باہر سے پوری سکانے کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے یہ ہمارا فائنل سٹرپ ہے ہمارہ موسیقی 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 آپ کے سامنے فائنل ہے اور بالکل گاڑی کمپلیٹ کر لیے میں اب آپ کو ایک ہوتا ہے موسیق کے ساتھ موسیق نہیں آواز کے ساتھ سنیں گاڑی کی جو ہے وہ شائن چیک کریں یہ رات کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ رات کے تقریبا بارہ بچ کے دس منٹ ہو رہے ہیں اور آپ گاڑی کا شائن چیک کریں کہ کتنا خوبصورت اور گاڑی پوری کلین دیفنیٹلی وہ 110% نہیں بکوز عبداللہ بھائی اکیلے لگے رہے ہیں ہم سب تو خیر ساتھ دیکھتے رہے ہیں ہم نے ساجد نے مدد کرائی ہے اور عبداللہ بھائی جو ہیں وہ مین ایسپیکٹس کے اوپر لگے رہے ہیں بٹ ان کے اکیلے کی محنت ہے تقریبا ہمیں ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے آل موست ڈیڑھ گھنٹہ لگا ہے اور چائے بھی عبداللہ بھائی کی لیٹ ہوگی تھی لیکن ماشاء اللہ بہت خوبصورت عبداللہ بھائی کو اگین دعوت دیں گے وہ اس گاڑی کو ایک ریپ کرنے کا پلان کر رہے ہیں سو جب اس کو ریپ کریں گے اور کلر جو ہے وہ میں ریویل نہیں کروں گا یہ مارک ٹو ہے گائز ٹھیک ہے اس کا نام مارک ٹو ہے یہ مارک ٹو گاڑی ہے پرانی گاڑی ہے شوکین بندے لیتے ہیں عبداللہ بھائی نے بڑی مشکل سے ڈھونڈ دی ہے یہ گاڑی کافی عرصے سے لگے ہوئے تھے ہے نا عبداللہ بھائی آپ اس پہ سر میں یہ جو بھی آئی ہے منتے کر کے یہ ہے کہ بھائی پلیز دے دیں دے دیں مربانی کرے ایک انکل تھے ان کے بعد تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھٹی کرو کوئی نہیں ہوتی گاڑی ابھی ریویل نہیں کرتے آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا کرنے والے ہیں عبداللہ بھائی اس کو کیا بنائیں گے موسٹ پرابیبلی عبداللہ بھائی بہت بیزی ہوتے ہیں ان کے آن لائن کام بھی ہیں سو جس طرح ہی یہ ہمارے ہاتھ دوبارہ آئیں گے جس بھی دن آ جائیں گے اس دن یا تو ہم ان کے پاس چلے جائیں گے یا پھر ان کو اپنے پاس بلالیں گے گراج میں اور یہاں پہ پھر ان کی پوری گاڑی کا ایک اگین جو ہے وہ ریویو کریں گے گاڑی تو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے گاڑی آپ کے سامنے ہے کہ اس میں کیا کیا ہیں چھوٹے چھوٹے سپورٹس ہیں جس طرح یہاں ایک لائٹ سے ڈینٹے زائر ہے گاڑی اتنی چلی ہوئی ہے تقریباً لاک پلس چلی ہوئی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ نکل کے اس کیو پر ایک ہیوییسٹ ظالم قسم کا ریپ ہوگا ویسے تو میں ٹریول ولوگ زیادہ بناتا ہوں گاڑیوں کے بہت کم بناتا ہوں لیکن گاڑیوں کا ایک بہت زیادہ شوک رکھنے والا بندہ ہوں میں اور میرے سے زیادہ شوک عبداللہ بھائی کو ہے سو یہ ساری گاڑیاں ہیں ان کے سب کی ریویوز آپ کو مل جائیں گے کہ کیسے ہیں ریویوز پاک ویلز نے تو بے تہاشا ریویوز ڈالی ہیں ان سے ظاہر ہے کافی بڑا نام ہے ہم ان کی ریویوز کی پیرڈی کر لیں ہم یہ کر لیں گے کہ ہم آپ کو ان کے بارے میں ویسے بتا دیں گے کہ اگر آپ کا کوئی question ہے یا ہم کبھی اس کو wash کر رہے ہیں تو ہم آپ کو دکھا دیں گے کہ یہ ہے اور ہم اس کو ایسے wash کرتے ہیں ہمارا طریقہ ہی ہے سو آپ کے کوئی questions ہوں گے کچھ پوچھنا چاہیں تو پھر ہم آپ کو وہ چیزیں بتا دیں گے بیکاوز میرے پاس یہ جتنی گاڑی ہیں پیچھے ساری آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے یہ بہت عرصے سے میرے پاس کڑی ہیں اور میں نے ان کو اچھا خاصا چلا لیا لائک اس کو پندرہ ہزار چلا لیا اس کو پچاس ہزار چلا لیا فورچونر کو فورٹی پائیو تھاؤزن چلا رہی ہے پروزر کو تقریباً سات آٹھ ہزار چلا ہے سو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر آپ کے کوئی questions ہوں گے تو آپ کو clear کریں گے سیل آؤٹ میں اپنی کوئی بھی گاڑی نہیں کرتا ہاں کبھی کوئی اپگریڈ کرنا ہو تو ایک ادھی گاڑی یہ دو سیل کر دیں that is another case فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے سب یوز میں ہیں سب یوز ہو رہی ہیں اور بہت مزے میں عبداللہ بھائی بہت بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا اور بہت مزہ آیا عبداللہ بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور پھر میں بتا رہا ہوں یہ کوئی پروموشنل ویڈیو نہیں ہے اگر آپ کو کوئی help چاہیے ہو اگر آپ ان فیوچر اس ویڈیو کو دیکھیں اگر آپ کو ضرور تو کمنٹ کریے گا میں آپ کو عبداللہ بھائی کا کانٹیکٹ دے دوں گا کچھ پوچھنا ہو مشورہ لینا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ڈیٹیلنگ سٹوڈیو ہے بٹ وہ انہوں نے ابھی کوئٹ کیا ہے کچھ ٹائم کے لیے کچھ اپ گریڈیشن کرنی ہے مزید بڑی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ابھی جو ہے وہ صرف اور صرف یا اپنی گاڑی یا اپنے کسی فرنڈ کی گاڑی جس کو بہت باریکیوں میں کٹنگ اور یہ چیزیں چاہیے ہو صرف ان کی گاڑیاں ہی ڈیٹیل یا پھر جو ہے وہ پی پی ایف کرتے ہیں اثر وائز اوورال باہر کام نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے عبداللہ بھائی تینکیو سو مچ ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ اور گاڑی کی یہ لوگ ایک بار دوبارہ سے بڑا مزہ آ رہا ہے دل کر رہے اس کو دیکھتے رہے ہیں چیز تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے